امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں آپ آباد ہوں پر سکون دندگیاں گزار رہا ہوں آج آپ کے ساتھ میں ویکنڈ کا جو ولوگ ہے وہ شیئر کر رہی ہوں سندے کی جمعی روٹین رہی کافی زیادہ بزی تھی گھر میں کافی سارے کام تھے آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی ابھی اور ناشتے سے میں نے اپنی جو ولوگ ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اپنے ہزبن کے لیے میں نے بنائے تھا اوملیڈ اور پراتا کافی کم ہوتا ہے کہ پراتا کھائیں وہ صبح میں ویکنڈ پہ ہی ہوتا ہے وہ بھی ہر ویکنڈ پہ نہیں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے اور ہم نے تو میں نے گھر میں پیزا بنایا تھا تو بس میں نے اور بچوں نے وہی کھایا تھا صبح میں اور ہم نے لی تھی کافی کافی انجوئی کی تھی ہم نے ساتھ میں کول کافی اور پیزا اور ہزبن کا میں نے چائے پراتا اور یہ اوملیڈ بنا دیا تھا تو بس یہ اس کے بعد بچوں سے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے بھی گھروں میں اسی طریقے سے ہوتا ہو گیا بچوں کو میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ چلو بھئی اپنی کبرٹ جو ہے وہ سیٹ کرو ہمیشہ میں یہ کام بچوں کے ساتھ ہی کرواتے ہوں مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں خود سے بھی کر سکتی ہوں ظاہر ہے اتنے سارے کام ہم لوگ کر لیتے ہیں تو کبرٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی ایک ذمہ داری کا احساس دلوانا میرے خیال سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ایک رسپونسپلیٹی ہوتی ہے اور ان کو پھر عادت ہوتی ہے کام کرنے کی تو میرا طریقہ یہ ہے میں کافی ٹائم سے بچوں سے ہی بولتے ہوں چلو بیٹا اپنی کبرٹ سیٹ کرو اپنی درورز وغیرہ جو ہیں سب سیٹ کرو اپنی سب چیزیں کس طرح سے رکھنی ہیں اپنی جو اسیسریز ہوتی ہیں ہیئر اسیسریز ہیں جیسی میری بیٹی کی جتنی بھی اس کے ہیر بینڈز ہیں کیچرز ہیں اس کی جو نیکلس ہیں جو جولوری بچوں کی ہوتی ہے یا جو بھی چیزیں بیگز وغیرہ سب اپنے حساب سے خود سے سیٹ کرو اس سے ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اس کو زیادہ پھیلاتے بھی نہیں ہیں اور بہت اچھے تعلیقے سے یوز بھی کرتے ہیں اس کو کام میں بھی لے کر آتے ہیں تو بس پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا اپنی بیگ کی جو کلیکشن ہے وہ بھی اپنی دکھاؤ شوٹی سی منی سی کلیکشن بچوں کی جو ہوتی ہے کافی سارے بیگز اس کے جو ہیں ہی دے چکی ہے ہیلپرز وغیرہ کی جو بچے آتے ہیں میرا یہ ہوتا ہے کہ اچھی کنڈیشن میں چیزیں دے دو تاکہ کسی کے یوز میں آئیں کام میں آئیں تو اچھا لگتے ہیں وہ لوگ بھی خوش جاتے ہیں اور کچھ جو ان کے بیگز ہیں ابھی وہ تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کس طرح سے ہوتا ہے آپ لوگ کس طرح سے بچوں سے کرواتے ہیں کہ اب کے جو بچے ہیں ان لوگ اتنا زیادہ جو سکرین ٹائم ہے نا اس سے بچانے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ جتنا ٹائم دے سکوں ہم میں کھیلتی بھی ہوں ان کے ساتھ اسے بہار بچے ٹیرس میں جا کے اپنا کھیل رہتے ہیں کرکٹ پر غیرہ یا باسکٹ بال کچھ بھی تو میں بھی ان کے ساتھ جاتی ہوں تاکہ بچوں کو ایک لگے کہ بھائی مطلب پیرنٹس کو بھی پوری جتنی زیادہ میں کہتے ہوں کوشش کر سکتے اتنی کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکیں ان کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے یہ مدھے ہارے چیز لگ رہی ہے واقعی میں یہ بڑا ڈر لگ رہے دیکھ کے قریب آنے آنے تک جو ہے کیوٹ لگ رہے لیکن یہ اندر دھراس کے کونے میں پڑی دیکھ چیز یہ میں دے دوں گی یہ آپ نے زیبارہ چھوڑک آتا تھا یہ وہ بن گیا ہے اچھا یہ ابھی ایک چھوٹا سا کلپ جو تھا میں نے اس کی سوچا کہ آپ لوگ کو اریجنل وائس جو ہے وہ سنا دوں کہ ہم کیا باتیں کر رہے تھے بیٹھ کے بیٹی کی جو یہ اس کی یہ کبرٹ کی ڈور تھی اس میں پیچھے گریوی تھی کہ کیچن تھی چھوٹی سی بیبی والی تو کہنے لگی یہ ماما یہ تو بہت ہورر سا لگ رہے میں نے کہا ہاں واقعی تو میں ایسی مزاق اس سے کرنے لگی تھی بس پھر یہ ہم نے اپنی کبرٹ وغیرہ سیٹ کرنی اور آج آپ لوگ کے لئے بہت ہی زیادہ مزہ دار سینہ میں آپ لوگ کے لئے ریسیپی بھی لے کر آئی ہوں وہ ہے کنافہ کی بہت ہی مزیدار میٹھا لگتا ہے اور بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ گھر میں اس کو کس طرح سے ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں جس طرح میں بناتی ہوں آج آپ کو اپنی ریسیپی دوں گی وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیں گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ مجھے اتنا اچھا فیڈبیک دیتے ہیں اتنا زبدس رسپونس دیتے ہیں کہ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ لوگا شکریہ ادا کرنے کے لیے جتنے بھی میرے یوٹیوب کی جتنی بھی میری فیملی ہے جتنے میرے سبسکرائبرز ہیں ان سب لوگوں کے لیے میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا لائک کرنے کا اس کے اوپر کومنٹس ہرنے کا اپنا فیڈبیک دینے کا آپ لوگا بہت زیادہ شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ بھئی اچھی ویڈیوز ملیں کو سیکھنے کو ملیں اس پہ میں انشاءاللہ پوری اتروں گی آگے بھی اچھا یہاں پر یہ اپنی بیگ کی کلیکشن دکھا رہی تھی اس طرح سے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ بچے جو ہے اس کام کو انجوئے کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں مزی سے آپ ان سے بولیں گے اچھا ہاں اتنے زبدست بیگز لگ رہے ہی ہو رہے تو بچے خود سے بہت شوق سے اپنے سارے کام کرتے ہیں اور ان کو پھر ابھی سے جب سٹارٹ کریں گے تو یہ پھر بڑے ہوتے تک اپنے کام کسی کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی ہم کسی اپنی میٹ سے ہی ہم کروائیں گے کوئی ہماری ہیلپ کرے گا تو ہم سے کچھ ہوگا کسی بھی ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیسا ٹائم ہے کیا ہے کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہے نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا میرا جہاں تک خیال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کی کافی ساری ایسی چیزیں آپ لوگ ایسا شیئر کرتی رہوں گی جو جو کام میں ان سے کرواتی ہوں جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو ان کی اپنی ہی روٹین لائف میں ہوتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ میں ان سے گھر کے کوئی ایسے کام کرواری ہوں لیکن میرا خیال ہے ان لوگوں کو ایکٹیف رکھنے کے لیے اور سب کرنے کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بس تو پھر یہاں پر اس نے اپنی کبرٹ سائٹ کر لی تھی پھر ان کو جو ہے وہ اپنی چیزیں کافی ساری ایسی ہوتی ہیں مطلب ویکلی جو ہے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں ویکلی صفائی ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اب یہاں پر دیتی ہوں کنافہ کی ریسپی بہت ہی زیادہ مزددار بنے گا یہ آپ لوگوں گیرنٹی دے رہی ہوں کہ اس کے ٹیسٹ بہت زیادہ مزدک ہوگا اگر آپ لوگوں کونٹیٹیز کی بڑھانی ہوگی ہمیشہ میں یہ بتاتی ہوں تو آپ بڑھا لیجئے گا کم کرنے ہوگی تو کم کر لیجئے گا ویڈاوٹ اون بنانا سے کھا رہی ہوں ٹھیک ہے فرائے پین کے اندر دو پیکٹ میں نے لیے ہیں یہاں پر سوئیوں کے جو بھنیوی سوئیوں ہوتی ہیں یہ وہ ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسز کر کے میں نے ایک ڈش میں رکھ لیا تھا اس کے شیرے کے لیے میں نے ایک کپ چینی لی ایک کپ پانی لیا اگر آپ لوگ کم لینا چاہتے ہیں چینی تو آدھا آدھا کپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے پھر میں نے اس کی گارنش کے لیے لیے ہیں یہاں پر پستے ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا تقریبا کوٹر کپ کے قریب ہیں یہ جو بھی ڈرائی فروٹ آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں پستے اس میں زیادہ اچھا کٹیور دیتے ہیں کونٹ فلار ہے میرے پاس جس کی کریم ساوس بندی ہے اس کو گارا کرنے کے لیے 3 ٹیبل سپون کے برابر میں نے لیا ہے میں ہلکے ہاتھ سے ہاتھ روک روک کر ڈالوں گی تاکہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کتنی ہمیں اس کو ٹھیک رکھنا ہے کریم کو ٹھیک ہے فوڈ کلر میں نے آپ پر لیا ہے جو زردے کا رنگ ہوتا ہے بس وہ آپ لوگ لیجئے تھوڑا سا بلکل ایک چٹکی کے قریب اور چینی ایک ٹیبل سپون ہے یہ کریم ساوس کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس ایک گلاس دودھ ہے پانچ ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیا ہے کریم چیز پانچ ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ ٹیٹرا پیکیج کریم ہوتی ہے وہ ہے یہ اس کی ساوس بنے گی بٹر ہمیں چاہیے تقریبا چار ٹیبل سپون اور موزرویلہ چیز ہے میرے پاس یہاں پر ہاف کپ ٹھیک ہے آپ لوگ اگر چیز نہیں ہے یا نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کیجئے گا لیکن صرف فلیور بہت زیادہ مزے کھاتا ہے اچھا اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی بہت پانی یہ ہم بنا رہے ہیں اس کا شیرہ جو شگر سیرپ بنتا ہے یہ وہ بن رہے ہیں ایک کپ پانی ڈالا ایک کپ چینی ڈالی اس کو اچھی جانہ سے چمچے کو چلاتے رہنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے سے اندر ڈیزولف ہو جائے ٹھیک ہے جب یہ ڈیزولف ہو جائے گی تو ہم نے تھوڑی دیر اتنی دیر پکانا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں تھک نظر آئے پھر ہم جب سٹوف سے اس کو ہٹائیں گے تو اور تھک ہوگا رکھنے سے تو بس اتنا سا ہم نے اس کو پکانا ہے اس کے بات دوسرا سٹیپ ہے سوائیوں کے اندر ہم نے فوڈ کلر آٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر آٹ کرنا ہے بٹر اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اچھا بٹر کو اچھے طریقے سے مکس لینا ہے تاکہ ہم جب سوائیوں کو جو شیپ دینا چاہیں گے اس کے بات میرے پاس شکر سرپ میرے پاس بنا رکھا تھا وہ بھی میں آپ لوگ یہ پر دکھا سوائیوں کی بھی آپ دیکھ لیں اس طرح سے شکل آ جائی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وائٹ سوائس اس کی جو کریم والی سوائس ہوتی ہے ساری چیزیں آپ نے دودھ سب سے پہلے پین میں آٹ کیا پتہ نہیں کہا چلا گیا ایک کلپ مجھے یاد نہیں نہیں آرہ کہ مس مس چینی سب چیزیں ایڈ کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو آپ نے کون فلا ایڈ کر نا ہے اور ہلکے ہاتھ سے ایڈ کر نا ہے میں ایڈ کرتی رہی ہوں میں چمچہ چلاتی رہی ہوں دیکھتی رہی ہوں کتنا تھک میں رکھنا ہے جب آپ کو جتنا تھک چاہیے اتنی آپ جب مل جاتی ہے تو پھر آپ نے وہ اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے کوئی فرائی پین آپ لے لیجیے اس کو بٹر سے گریس کرنا ہے اچھے طریقے سے میں اوون میں نہیں بنا رہی ہوں میں اس ہی پین میں جس میں پکانا ہے اس میں توے میں کوئی سے بھی فرائی پین میں جو تھوڑا سا گہرا ہو جس کی سائی ہوں اس کو آپ نے یہاں پر لگا لیا بٹر اس کے بعد میں جو سوائیاں بٹر کے ساتھ مکسر کے رکھی مہین تھی وہ آپ نے آدھی ڈالنی ہے آدھی آپ نے نیچے ایک شیپ جو دینا ہے آپ لوگ اس سے دے دی جیے اور دمانے اس کو یہ ہلے گی نہیں جب یہ بلکل اچھے سیٹ ہوئی بھار نکلے گی پھر جو ہم نے کریم بنائی تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تھک ہو چکی ہے بہت زبدس مزیدار سی کریم دود چیز تیٹرا پیکی جو کریم ہوتی ہے وہ ہے اس میں چینی ہے اور کون فلا رہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈالا اس کے اوپر موزرویلا چیز ہے اس کو ایڈ کیا اور کریم کا خیال لگ گا کہ یہ باہر تک نہ نکلے بس سینٹر میں ہی رہے گی مرنہ شیپ اس کا خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بچی ہمارے پر سبیئی تھیں وہ ہم نے ایڈ کی اور دوبارہ بہت ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے تاکہ اس کا شیپ اچھا سا ہمیں جس طرح چاہئیے ویسا نکل آئے ہم اس کو فلیپ کریں گے چولے پہ بنا رہی ہوں میں تو اس کو فلیپ کرنا ہے تو یہ ہمارا سیٹ رہے بلکل شیپ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اب میں نے اس کو 3 سے 4 منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ پکایا تھا پکانے کے بعد میں اس کو فلیپ کروں گی دوسرے آپ نے کوئی سے بھی طوے کو لینا ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر رکھ رکھ ہے جس طرح ہم لوگ بہت ساری چیزیں پڑنگ وغیرہ بناتے ہیں اس کو ہم لوگ کرتے ہیں تو آپ سیمپل وہ کرنا ہے فلیم جو ہے بہت زیادہ لو رکھ رکھ ہے ٹھیک تین منٹ بعد آپ نے کوئی سا بھی فرائے پین یا توا لے اس کو اس طرح سے فلپ کر دینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کتنا زبدس کلر آگیا ہے اس کو کرسپی ہو گئی ہے یہ بہت زیادہ مزددار سوئی ہماری ہو چکی جی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو دوبارہ سے تین سے چار منٹ کے لئے پکانا ہے بہت لو فلیم پہ تاکہ نیچے سائیڈ ہے وہ بھی پک جائے اس کے بعد آپ کے پاس شگر سرپ تھا جتنا آپ لوگ کو پسند ہے اتنا آپ اس کے اوپر ایڈ کر لیجئے اچھے طریقے سرف کرنے سے تقریبا دس منٹ پہلے اپنے شگر سرپ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے شگر سرپ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے گارنش کر لیجئے ڈرائی فروٹ کے ساتھ جو بھی آپ پسند ہے مجھے پر پستہ سکند بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سکند خرش پستہ ڈالا ہے اور جو اپنے سوس بنائی ہے وہ آپ نے تھوڑی سی بچا کے رکھ ہے اچھی خاصی بنے گی بنا کے جو میں نے بتائی ہے ہم نے اس کے اندر بھی فل کر دی ہے یہاں سے میں نے آپ کٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے اتنا زیادہ مزے کا یہ بنا تھا کہ بہت زیادہ مزے دار بنے گا آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا قیمتی فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا نیکس ویڈیو